اسلام علیکم سنہری باتے چینل پر آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ ششمیتہ سین بھارت کی عدتارہ ہیں اور وہ ہندو ہیں لیکن انہوں نے کچھ ایسی قرآن کی آیات یاد کی ہوئی ہیں جو کہ وہ میڈیا کے سامنے آتر ضرور پڑتی ہیں تو آج ہم آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے جس میں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پہلے ہم آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے اور اس کے بار دکٹرز آتر نائت کی ویڈیو دیکھیں گے تو بینہ کسی دیر کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس سلوے میں بہت بلیف کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ الْأَفِيقِ سُّنْ إِنَّ الْعَزِينَ آمِنُ وَآمِنَ الصَّالِحَاتِ اللہ الرحمن 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 آدمی خسارے میں ہے انسان خسارے میں ہے صرف وہ لوگ جو چار چیزوں پر عمل کرتے ہیں صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہے سب سے پہلے ایمان پھر عمل اصولیحات اچھا عمل نمبر تین واتواس و بل حق لوگوں کو حق کی طرف بلانا دعوت دینا جیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اسلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ نمبر چار واتواس و بل سبر لوگوں کو سبر کی طرف بلانا اس سورے سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے کم از کم ایک ہے ایمان دوسرا اچھا عمل تیسرا ہے دعوت دینا گئر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا اور چوتا نمبر ہے لوگوں کو سبر کی طرف بلانا اگر ان چاروں میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو سورے اصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے روز پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے ہج کے لیے گئے ہوں گے زکاة دیتے ہوں گے روزہ رکھتے ہوں گے لیکن سورے الاسر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے صرف دعوت دینا بھی کافی نہیں چاروں چیز ضروری ہیں ایمان عمل صالحات وطواصو بالحق اور وطواصو بالحق ان چاروں میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو سورے الاسر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ وطالہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے وہ وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نسا میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وطالہ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ایک الٹ بات ہے لیکن عام طور پر اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چاروں چیز ضروری ہے ایمان، امرے صالحات، پتواسو بالحق، دعوت دینا اور تواسو بالساہ لوگوں کو سب کی طرف بلانا ہے میں آپ سے ایک لیریفیکشن چاہتا ہوں رگارڈنگ سورہ والاسرین الانسان رفی خزرین یہ عالم انسانیت کے لیے بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے اس میں اس کی تفسیر میں بھی آپ نے فرمایا وطواسو بالحق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کے دعوت بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے لیکن میں آپ سے یہ کلیر فائی کرنا چاہتا ہوں کہ اماندھ آل دی مسلم اتنے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے لیکن وہ عامل سالحات سے دور ہیں اللہ کے احکامات سے دور ہیں اگر ان کو اللہ کے احکامات میں عامل سالحات کی دعوت دی جائے تو جس پل پل کنڈیشن ہوں وطواسو بالحق اور نہ بھائی کے سواد ہے کہ جو سورہ الاسر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وطواسو بالحق اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے ان کا مطلب ہے اصلاح دعویٰ کے معنی ہے گیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے گیر مسلم میں بھی بات کرنا مسلم میں بھی بات کرنا لیکن اگر ہم ایک سپیسیفک خصوصاً لفظ دستماع کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم گیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اسلاح اسلاح معنی مرمت کرنا اس کو صداننا تو اسلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وطواس حق میں آجاتا ہے لیکن اگر ہم سیف ہینا چاہتے ہیں تو میلے نظر میں اسلاح اور دعوا دولنا ضروری ہے میں کیا کر رہا ہوں آج کی داری میں اسلاح بھی کر رہا ہوں اسلاح بھی کر رہا ہوں گیر مسلم میں تو دعوا کر رہا ہوں اکثر مسلمانیں اسلاح کر رہا ہوں کرسو بلا یہ خصوصاً نشیشت ہے گیر مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ دعوا کروں گا میں تو دولوں کرنا ایمپورٹنٹ ہے اسلاح بھی مسلمانوں کو حقی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور گئے مسلم ہیں لیکن اگر آپ سیف ہینا چاہتے ہیں تو میرے ساب سے دونوں کرنا سکری ہے تو انکم سیف ہے اور جنت میں جانے کے لئے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا مار کرتا ہے تو یہ زندگی ہے آخرت کے لئے انتیان ہے تو اس انتیان میں ہمیں سفر ہونا ضروری ہے اسی لئے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جاتا کہ ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے حقام کا پرمل کریں آمین ہر بالک انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے مکہ جانا چاہیے حج کے مہنے میں کم از کم ایک بار اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بیدر روٹ کی آلمی بھائی چاری کی تقریبا پچیس لاف لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لئے مکہ عرفات سب سے ممالک سے امریکا سے انگلین سے انڈیا سے پاکستان سے انڈونیشیا سے اور مرد تو سفید کپڑے پہنتے ہیں آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازوں میں تو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ کے فخیر ہے سب سے بہترین مثال ملکل 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 جبکہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھے قرآن کی اس آیات کا ترجمہ بہت پسند ہے کہ جب بھی میں کسی مصیبت یا مشکل میں ہوتی ہوں تو میں ان آیات کی تلاوت کرتی ہوں تو بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھارتی ادتار شوشمیتہ سنگھ نے اسلام قبول کر لیا ہے پر یہ خبر ملکل جھوٹی ہے اور پھر ہم نے ڈاکٹرزادکر نائک کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ سورہ نصر جو قرآن پاک کی آیات ہے اس کے مطابط جو مسلمان اس پر عمل ترے دا وہ تامیاب رہے دا اور جو اس کے مطابط نہ چل پایا وہ خسارے میں جائے دا اور ڈاکٹرزادکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ غیر مسلم تو اسلام کی دعوت دینی چاہئے اور جو مسلمان ہیں ان کی اور اصلاح ترنی چاہئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توران مسجید کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا تو اگر آپ ڈاکٹرزادکر نائک کی جوابات سے مطمئن ہوئے اور اگر آپ کو ڈاکٹرزادکر نائک کی جوابات پسند آئے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس نام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں سنہری باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیتون کو دبائیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو تو آپ تک ضرور پہنچیں ملتے ہیں ادلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ